ہیلو فرینڈ کیسے ہو سب آئی ہوپ سب بڑی ہیں ہی ہوں گے دوستو میں ہر دن آپ کے لیے ایک تیکنیکل ویڈیو لے کے آتا ہوں وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوجفل ہو سکتی ہے دوستو اسی سریج کے اندر میں آپ کے لیے پھر سے ایک تیکنیکل ویڈیو لے کے آیا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ویڈیو کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بہت ساری اپلیکیشن ہے پر دوستو آج میں آپ کو کائن مائسٹر کے اندر ویڈیو ریور کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کے ایڈٹنگ سکھنا چاہتے ہو تو یہ فنکسن آپ کے دیان میں ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ جب ویڈیو کی ایڈٹنگ کریں گے تو یہ فنکسن آپ کو بہت ہی زیادہ یوجفل ہوگا اگر آپ اپنے موبائل سی ویڈیو کے ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہو تو کائن مائسٹر اپلیکیشن ہے اس کا یوج کر سکتے ہو کیونکہ اس کا جو یوجر انٹرفیس ہے وہ آپ کو بہت ہی جلدی سمجھ میں آ جائے گئے یہ دیکھیں دوستو اس پرکار سے بھی آپ اس کریورس فنکسن کو یوج کر سکتے ہو اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا کائن مائسٹر کو اپن کر لیجئے جیسے ہی آپ کا کائن مائسٹر اپن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جو آپ کو پلس کا مارک دکھائی دیر ہے اس پر کلک کیجئے اور فائسٹ اپسن پر کلک کر لیجئے یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ کے اندر ایک ایمیز سیلیکٹ کر لیجئے کیونکہ آپ سیدھا ایٹنگ کرو گے تو آپ کو بہت پروبلم آنے والی ہے اس لئے آپ ایک بیک گراؤنڈ لگا لیجئے اب اپنی ویڈیو کو امپورٹ کر لیجئے یہاں سے یہ دیکھئے یہاں پر میری اس فولڈر کے اندر یہ ویڈیو پڑی ہے تو میں نے یہ ویڈیو کو یہاں پر اوپن کر لیا ہے اب آپ آگے دیکھئے یہاں پر میں نے ایک ویڈیو کو اوپن کر لیا ہے اب میں یہاں سے دوسری ویڈیو کو امپورٹ کروں گا سیم ویڈیو کو import کروں گا اس کا میں آگے بتاؤں گا کس پرکار سے میں use کروں گا میں نے ایک اور سیم ویڈیو کو import کر لیا ہے پھر سے میں ایک سیم ویڈیو کو اور import کر لوں گا کیونکہ اس کے اندر جو میں reverse function use کروں گا وہ easy to use ہو جائے گا اگر میں cut کر کر کے use کرتا ہوں تو اس کے اندر میری ویڈیو کے جو part ہے وہ آگے پچھے ہو جائیں گے اور ویڈیو proper نہیں بنے گی اب آپ یہاں پہ دیان دیجئے ویڈیو کو set کر لیجئے اور جتنا part آپ reverse کرنا چاہتے اتنا part اس کو cut کر لیجئے جیسے ہی آپ کے ویڈیو کا ایک part cut ہو جاتا ہے تو اس part کو تھوڑا long press کیجئے اور اس کو slide کر کے آگے لے جائیے اب آپ نے دوسرا part کو cut کرنا ہے جتنا آپ نے پہلے part کو cut کیا ہے اسی جگہ آپ اس کو proper select کیجئے اور دوسرے part کو بھی آپ cut کر دیجئے اور تیسرے part کو بھی اسی ساتھ cut کر دیجئے دیکھیں میرا دوسرا part cut ہو گیا ہے اور یہ میرا تیسرا part بھی یہاں سے cut ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کتنا clip آپ نے cut کر کے reverse کرنا ہے تو اتنا clip آپ لے جیے جیسے یہ دیکھیں بس میرے یہاں پہ آگئی ہے اب میں اس کو یہاں سے bake لے کے جاؤں گا تو میں اس part کو یہاں سے cut کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ اتنا کام آپ کا ہو گیا ہے اس part کو بھی یہاں پہ cut کر دیجئے اب آپ کو یہاں سے کچھ نہیں کرنا ہے جو یہ first part آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو یہاں سے delete کر دیجئے اب یہاں سے آپ کا جو ویڈیو cutting کا part تھا وہ complete ہو گیا ہے اب ویڈیو کا آپ کو یہاں پہ set کرنا ہوگا ان پہ long press کی دیئے تھوڑا vibrate ہوگا اس کے بعد اس کو آگے slide کر لیجئے یہ دیکھئے آپ کی دونوں ویڈیو جو same ویڈیو ہے وہ ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آپ select کر لیجئے اور set کر لیجئے اس کے بعد جو last ویڈیو تھا آپ کا اسے بھی آپ ہے اس کے ان کے ساتھ ہی set کر دیجئے یہ دیکھئے اس پرکار سے اور ویڈیو کا آپ play کہیجئے یہ دیکھئے آپ کا ویڈیو اس پرکار سے دیکھے گا کچھ ہے اب ویڈیو کو play کر کے دیکھتے ہیں اب دوستو آپ کا جو cut part وہ بالکل complete ہے اب آپ کو reverse function use کرنا آپ کی ویڈیو تیار ہے یہ دیکھئے یہ first ویڈیو یہ second ویڈیو اور یہ third ویڈیو تین ویڈیو ایک جیسے آپ کو لینی ہے اب آپ third part پر اس پر long press کریں گے تو آپ کو یہ function آئی اس میں reverse function اس پر apply کر دیں گے آپ کی ویڈیو part complete آپ اس کو run کر کے دیکھئے یہاں سے یہ دیکھئے یہ بس آرہی ہے یہ واپس جا رہی ہے اور یہ پھر سے آرہی ہے اس پرکار سے آپ ویڈیو کے اندر reverse function کو use کر سکتے ہو اس کے دوستو بہت ساری طریقے ہیں آپ کوئی بھی method سے اس کو use کر سکتے ہو ایک method آپ کو میں اور بتاؤں گا اس کے بعد اب یہاں سے آپ کو جو background آپ کے پاس جو بچرہ اس کو آپ یہاں سے cut کر دیجئے اب یہ ویڈیو سیٹ ہو گئی آپ کی اب دوبارہ اس کو run کر کے دیکھ لیجئے ایک بار اس پرکار سے آپ کی ویڈیو دکھائی دے گی اب یہاں پہ ایک function اور ایک speed function اس سے آپ ویڈیو کی speed کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس پرکار سے اس side کرو گے تو کم ہو جائے گی اس side کرو گے تو زیادہ ہو جائے گی یہ function آپ سارے function use کر سکتے ہو اب آپ کی ویڈیو تیار ہے بلکل play کر کے دیکھ لیجئے بلکل صحیح سے play ہو رہی ہے اب آپ کو یہاں پہ جو آپ کو ویڈیو ایکسپورٹ کا function دکھائی دے رہا ہے اس پہ کلک کیجئے اور آپ ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو ایکسپورٹنگ ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو تیار ہوگی آپ اسے کہیں بھی send کر سکتے ہو یوٹیوب پہ use کر سکتے ہو دوسری ویڈیو میں اس کا clip use کر سکتے ہو اس پرکار سے آپ ویڈیو کی کلپ تیار کر کے use کر سکتے ہو دوستو دوسرے method کی بات کریں تو وہ سیم آپ نے ویڈیو کو import کر لیجی ایک ویڈیو کو یہاں سے دیکھئے وہ سیم میں ویڈیو بنا کر بتاؤں گا آپ کو یہاں سے میں اس ویڈیو کو cut کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور یہ ویڈیو کو میں یہاں تک reverse کروں گا تو یہاں تک میں اس کو یہاں سے cut کر دوں گا اس پرکار سے آپ بھی یہاں سے cut کر دیجئے ٹھیک ہے دوستو اور اسے میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں اب میں ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو امپورٹ کر لیتا ہوں آپ کو ویڈیو تو اسی میتھڈ کے اندر تین چار بار ہی امپورٹ کرنی ہوگی وہ چاہیے آپ ایک ساتھ امپورٹ کر لیجئے یا الگ الگ امپورٹ کیجئے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے اب دیکھئے اسی ویڈیو کو میں سیٹ کر لوں گا اتنا ویڈیو میں نے یہاں پہ دیکھ لیا اور یہ ویڈیو یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں سے میں اس کو کٹ کر دوں گا اور وہ کوئی اس same loca جو اپنے پہلے کر کے اندر کٹ کی تھی اتنی قئلی بتجانہ قڑ کر لیں گے یہ دیکھئے اور یہاں ویڈیو کو ٹررکت کرنا تو اس ویڈیو سے کٹ کر دیں گے اوکڑ اور وہ اس ویڈیو کو اس کے ساتھ لگا دیں گے پھر سے ایک بار اور ویڈیو کو امپورٹ کر لیں گے اسی متھے میں میں نے مین نے تین بار بئوکھو کو امپورٹ کی تھی پہلے مہتھے میں میں نےہ ساتھ کر لی تھی یہ میں الگ الگ import کر رہا ہوں اور اسی type سے میں اس کو clip cut کر کے set کر رہا ہوں جیسے آپ نے پہلے method میں clip set کی تھی اسی پرکار سے آپ کے اس کے اندر clip کو set کرنا ہوگا اب یہاں پہ میری clip ساری set ہو گئی ہے سیمی وہ reverse function کا use کروں گا اور وہ سیم ویڈیو تیار ہو جائے گی اس پرکار سے آپ reverse function کا use کر کے اور ویڈیو کے ایٹنگ کر سکتے ہو یہ دیکھئے یہ اور یہ اور یہ دیکھئے وہ سیم ویڈیو میری تیار ہو گئی ہے دوستو آسا کرتا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے پسند آئیے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور آپ کو بھی کائن ویسٹر کے اندر کوئی problem آ رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا دوستو ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی